موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش مسلم لیگ نون کے لیے جنوری میں ہونے والے انتخابات سے بڑا چیلنج اس وقت 21 اکتوبر کو نواز شریف کا استقبال بنا ہوا ہے شہباز شریف مریم نواز اور حمزہ شہباز روزانہ کی بنیاد پر لاہور میں عوام کو نواز شریف کی استقبال کے لیے منظم کرنے کی کوشش میں لگے ہیں مگر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ شہباز دور میں ہوئی مہنگائی کے باعث اب لاہور کے عوام بھی نواز شریف کے بھائی بیٹی اور بھتیجے کی کہانیاں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ 2017 میں پاکستان میں مہنگائی نہیں تھی اور اب پاکستان نواز شریف کی قیادت میں پھر سے خوشحال ملک بن جائے گا نون لیگ کو عوام کی اس مایوسی کی بھاری سیاسی قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے کیونکہ یہ وہی لاہور ہے جس نے 2002 میں مشرف دور کے انتخابات میں بھی نون لیگ اور اس کے اتحادی کو ہی اکثریت میں نشستیں دلوائیں ستمبر 2017 میں بھلے ہی حکومت نون لیگ کی ہو مگر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نون لیگ کے خلاف ہو چکی تھی اینے 120 لاہور کے زمنی انتخابات میں لندن میں نواز شریف کی بیمار اہلیہ بیگم کلسوم نواز کو ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا جہاں زور لگایا گیا چالی سے زیادہ امیدواروں کو کھڑا کر کے نون لیگ کے ووٹ توڑنے کی کوشش کی گئی مگر لاہور کی عوام نے نواز اور کلسوم نواز کی بیٹی مریم نواز کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے سیٹ نون لیگ کی جھولی میں ڈال دی تھی اسی طرح نون لیگ کے اپنے دعوے کے مطابق 2018 کے انتخابات دھاندلی زدہ تھے اس کے باوجود 2018 کے انتخابات میں لاہور میں قومی اسمبلی کی 14 میں سے 10 نشستیں اور صوبائی اسمبلی میں لاہور کی 30 نشستوں میں سے 22 اپنے نام کرنے میں نون لیگ کامیاب رہی اب کیمرے کی آنکھ جو کچھ دکھا رہی ہے اس کو دیکھ کر یہی لگتا ہے کہ 30 سال سے زیادہ عرصے تک نون لیگ کا مضبوط سیاسی قلع لاہور اس مرتبہ میاں خاندان کی باتوں متضاد بیانیوں دعووں اور مستقبل کے لیے دکھائے جا رہے سنہری خوابوں کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے اپریل 1986 میں لاہور میں بینظیر بھٹو کے استقبال نے جو زبردست پیرامیٹرز تیہ کیے تھے اس پیرامیٹر تک پہنچنا تو دور کی بات یہ سوال کھڑا ہو رہا ہے کیا نواز شریف کو اپنی سیاسی مقبولیت کا بھرم قائم رکھنے کے لیے 21 اکتوبر کا ٹیٹ ہی تو ریٹن نہیں کرنا پڑ جائے گا اسی پر گفتگو کریں گے کہ کس مشکل میں ہے مسلم لیگ نون اپنے قائد کے استقبال کو کہیں تبدیلی تو نہ لانا پڑ جائے گی اس پلین میں جو 21 اکتوبر کا ہے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں اب سار عالم شہزار چودی زیغم خان اور افتخار احمد آپ کے لیے پروگرام کا پہلا سوال لاہور نون لیگ کا مضبوط سیاسی گڑ نواز شریف کا استقبال بڑا سیاسی چیلنج کیا 21 اکتوبر نون لیگ کے لیے گیم پلٹ دے گا یا گیم بنا دے گا افتخار صاحب 21 اکتوبر کے فیصلے کو کوئی نظر سانی کی ضرورت ہے معاملات آسان رہیں گے سیاست آگے بڑھے گی یا مشکل زیادہ ہے فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے یہ ان کو پتا ہوگا وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر استقبال اچھا نہ ہوا تو ان کے لیے انتخابی عمل کے نتائج وہ نہیں ہوں گے جو ان کی خواہش ہے تو بڑی سیمپل سی بات ہے اس میں کوئی اتنی بڑی گہری سیاست نہیں ہے اگر لوگ آگے تو دیویل گن دے سیٹ لوگ کم آئے سو سیمپل اور اس میں مجھے نہیں سمجھاتی آپ کا انیلیسز کیا ہے جلسے کر رہے ہیں کارنر میٹنگز کر رہے ہیں جلسہ ہوا ابھی تو کل شروع ہوا ہے پچھلے اتوار سے شروع ہوا ہے شادرہ میں گزشتہ اتوار کل ایک کام شروع ہے آج ہم اس کا انیلیسز کر رہے ہیں گزشتہ اتوار کو شادرہ میں شروع ہوا گزشتہ اتوار کے بعد کیا ہوا جی لہور میں کچھ بھی نہیں ہوا میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ جو برمینٹم بنانا چاہ رہے ہیں دو ہفتے رہ گئے سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک چیز کے حوالے سے پورے ملک کی سیاست پر اپنے تفسر کو حاوی کرنا چاہتے ہیں میں نے صاف کہہ دیا اگر آپ کا نردیق شادرہ نکام تھا اور کل کا ان کا جلسہ نکام تھا ختم ان کی سٹیکز زیادہ آئی ہیں یا آپ کی زیادہ سٹیکز آئی ہیں میں سے پوچھ رہی ہوں کہ کامیاب تھا یا ناکام تھا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ کامیاب تھا میں کبھی بھی ایسی ججمن نہیں دیتا کہ ایک چیز کے بارے میں کوئی رائے قائم کروں ابھی مومنٹم جب بنے گا لوگ جب ان کے ساتھ کٹھے ہوں گے پھر سمجھ آئے گی ایک کال شہباز شریف نے اپنے ہلکے کا دورہ کے یہ اس کا اپنا ہلکہ ہے اپنے ہلکے کے دورے پر گیا ہے اس میں اس کو کتنی کامیابی ہوئی ہے ناکامی اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ رات گیت کو وہاں تھا وہاں پر لوگوں نے اتراز بھی کیے خاص طور پر وہاں پر ایک روئی نالا ہے اس کے حوالے سے بہت سارے سوالات بھی اٹھائے گئے اور اس کو کہا بھی گیا کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا اس نے وعدہ کیا کہ یہ کام میں ادھر کروں گا اس کے ساتھ وہاں کی جو مقامی ٹیم تھی وہاں کا مقامی جو ایم این اے ہے اور مقامی جو ممکنہ طور پر صوبائی اسیمڈی کے امید بار ہو سکتے ہیں وہ تھے اس کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہاں پر جو اس کے غیرموجودگی میں سارے کام دیکھتا ہے تاہ بھرکی وغیرہ موجود تھے ٹھیک ہو گیا لیکن ایک چھوٹے سے جلسے کے بارے میں ایک چھوٹی سی فرق نہیں پڑتا ہے یہ فرق نہیں میں نے لفظ فرق نہیں کہا لفظ آپ میرے ہوں گے ایک چھوٹی سی ریالی کے حوالے کے بعد ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کو پورے کے پورے شہر کی شہست اور پورے کے پورے صوبے کی شہست پر منطبع کر دیں ابھی حوصلہ کریں ابھی تو شروع ہوا ہے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے آغاز ایسا ہے زیغم صاحب کے لہور کا ایسا علاقہ جہاں نون لیگ آدھے سے زیادہ مارجن سے سیٹیں جیتی رہی شادرہ کی بات کر رہی بتا رہے ہیں جیسا کہ شہباز شریف صاحب کل کئی گھنٹے اپنے حلقے پہ رہے مگر گزشتہ اتوار بریم بی بی کو ایک مختصر سے خطاب کے بعد بہت جلد نکلنا پڑا اور بہت تھوڑی دیر وہ وہاں ٹھہری علاقے کے لوگ جو ہیں وہ بھی نون لیگ کے لیڈرز کی بات سننے کو تیار نہیں اس دن بھی وہاں پہ خلاف نعرے لگتے رہے نون لیگ اپنی تاریخ کی بترین غیر مقبولیت تک ہے یا it's early to say anything اور analyze the situation جو ہو رہی ہے پچھلے ہفتے دس دن سے ہم لاہور میں دیکھ رہے ہیں مسلم لیگ نواز نے اپنے آپ کو حساب کا ایک بہت مشکل پرچہ پکڑا دیا ہے اب اس پرچے کو تو پاس کرنا پڑے گا ورنہ ان کی مشکلات بہت بڑھ جائیں گی لاہور کوئی معمولی شہر نہیں ہے لاہور وہ شہر ہے جہاں موچی گیٹ واقع ہے ایک سو سال سے اس نے اس پورے علاقے کی سیاسی تحریکوں کو لیڈ کیا ہے جب لاہور مزاج بدلتا ہے تو پنجاب مزاج بدلتا ہے میاں نواز شریف نے پاکستان مسلم لیگ نواز نے اس شہر کو ذلفکار علی بھٹو سے چھینہ تھا اور تیس سال تک انہوں نے اس شہر پر حکومت کیے اب اگر امیر تیمور کا سمرکند ڈھے جائے گا تو پھر باقی کیا بچے گا اور یہ میں بغیر وجہ کے نہیں کہہ رہا اس تمام عرصے میں کوئی ڈیڑ دو دہائیوں میں خادم پنجاب نے بلکہ خادم لاہور نے جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ کم اور لاہور کے میر زیادہ تھے پنجاب کا ساٹھ فیصد بجٹ مسلسل ایک شہر پر لگایا اور آج وہ شہر بھی ان سے ناراض ہے کوئی گلی لاہور کی شاید ایسی نہیں ہوگی جہاں پر اس پارٹی نے اور میاں صاحبان نے جا کر خدمت نہ کی ہو خدمت کا کیا مطلب پیٹرنیج پنجاب کے بجٹ سے خدمت کچھ دیا نہ ہو نوکری نہ دی ہو ٹھیکہ نہ دیا ہو کچھ کنسٹرکشن نہ کرائی ہو آخر ساٹھ فیصد پنجاب کے سب سے بڑے صوبے کا ساٹھ فیصد بجٹ معمولی تو نہیں ہوتا اتنا بڑا انہوں نے پیٹرنیج نیٹ ورک شہر میں بنایا پھر وہاں کی جو ٹریڈیشنل جو ووٹ بینکس ہیں ان کے ساتھ لنکس بنائے مثال کے طور پر تاجر برادری کے ساتھ لاہور میں تاجر برادری بہت مصر ہے تاجر برادری کو آج تک ٹیکس نہیں لگانے دیا معمولی سا ٹیکس لگانے کی جب کوشش کی مفتاریں تو مریم بی بی نے ایک ٹویٹ سے انہیں ٹیکس لگانے سے روک دیا اب کیا ان تاجروں کے بیٹے اور بیٹیاں بھی میاں صاحبان کے ساتھ ہیں میاں نواز شریف کے ساتھ ہیں یہ میں نہیں معلوم اس قلعے میں دوہزار اٹھارہ میں شگاف پڑ چکا ہے گرا نہیں لیکن دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں شگاف پڑا لیکن پھر بھی قلعہ یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہی رہا مقبولیت ان کی کافی رہی اس وقت اربن پنجاب کا سینٹیمنٹ جس کو لاہور ریپریزنٹ کرتا ہے یعنی وہ جو شہری پورا پنجاب ہے جس کے جذبات کی ترجمانی یہ شہر کرتا ہے اور جس کی تحریکیں یہ شہر لے کر چلتا ہے اس کا مزاج بدلہ بدلہ نظر آ رہا ہے اب اس صورتحال میں انحسار اس بات پہ کرتا ہے کہ کیا میاں نواز شریف واپس آئیں گے اگر میاں نواز شریف واپس نہیں آتے تو پھر تو بھول جائیں کہ جماعت کچھ کر سکتی ہے کیا وہ آئیں گے تو لوگوں کو امید دلا پائیں گے کیا ان کے پاس کوئی پیغام دینے کو ہے ابھی تک تو وہ مشکت کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں پیغام ڈھونڈ رہے ہیں کوئی نیریٹیو ڈھونڈ رہے ہیں اور نظر نہیں آرہا کوئی نیریٹیو ہو کیونکہ امید دلانا بہت مشکل ہے وہ اسی ٹیم کے ساتھ آئیں گے جس نے ڈیڑھ سال ابھی حکومت کی ہے کوئی ان کے پاس نئی چیز بتانے کو اس وقت تک نہیں ہے کہ اب آ کے وہ کیا مختلف کر دیں گے اور آخر میں ایک اہم بات یہ ہے کہ کیا دو ہزار چوبیس میں الیکشن کروانے سے لاہور کے لوگ پنجاب کے لوگ پاکستان کے لوگ دو ہزار تئیس کو بھول جائیں گے کیا آگلے الیکشن میں پاکستان مسلم لگ نواز کو دو ہزار تئیس کا بوجھ نہیں اٹھانا پڑے گا میرے خیال میں بہت مشکل ہے بہت محنت کرنی ہوگی مسلم لگ نواز کو مشکل ہے اور محنت کی ضرورت بھی زیادہ شہزاد صاحب آپ سے سوال مختلف تھوڑا سا جولائی دوزر اٹھارہ کے جو حالات رہے کارکنوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر تھی جب نواز شریف کا استقبال ہونا تھا شہباز شریف کو ہم نے دیکھا وہ نکلے ائرپورٹ کے لیے یوٹن لیا اور بھائی کا استقبال نہ کر سکے اب یہاں بھی بات ہوتی رہی ہمارے شو میں ہم نون لی کو کنگز پارٹی کہہ کر بات کرتے رہے ہیں مگر اب جو ہم محول مزاج جس کی ابھی یہاں بات بھی ہوئی اس کو دیکھیں تو کارکنوں میں وہ جوش و خروش ابھی تو دکھائی نہیں دے رہا نظر آتا ہے کیا خود نواز شریف کو پاکستان کی جو زمینی صورتحال ہے اس کا اندازہ ہے وہ گراؤنڈ کو پڑھ پا رہے ہیں ریڈ کر پا رہے ہیں ان تک درست خبر درست انداز میں عوام کا سینٹیمنٹ پہنچ رہا ہے جب بھی ہم نے بات کی ہے اس پی ایم ایل این کی یا نواز شریف صاحب کے واپس آنے کی اس پروگرام کے اندر یا کم از کم میری حد تک جو میں بات کرتا رہا ہوں اس کا تعلق اس سے ہے کہ نواز شریف کس طرح کی لیگیسی اپنی بنانا چاہتے ہیں یا چھوڑنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا لیگیسی ہو جو کہ نواز شریف صاحب کی ہو اگر الیکشن کے بعد یہ حکومت میں آتے ہیں اور پانچ سال کا پیریڈ ملتا ہے تو میری نظر میں شاید یہ آخری ٹینئور ہوگا نواز شریف صاحب کا اللہ ان کو زندگی دے لیکن یہ کہ شاید سیاسی طور پر وہ شاید اس کے بعد ایک سیاسی ریٹائرمنٹ کی طرف چلے جائیں یہ تو ایک اس کا پہلو ہو گیا لیکن جس چیز کو آپ تعبیر کر رہی ہیں کہ کامیابی سے یا گیم سے پلٹ جائے گی یا گیم بن جائے گی میرا خیال ہے اگر تو آپ کا تعلق آپ کی سوچ یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کی آنے کے بعد یا ان کے آنے سے یا پی ایم ایل این جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے عوام الناس کے اندر اس کو اوور کام یا اوور ویلم کر لے گی اس سے بھاری ہو جائے گی زیادہ ہو جائے گی یا تقریباً اس حد تک پہنچ جائے گی تو دیکھیں یہ تو مشکل لگتا ہے اور اس کی وجہ زیادہ صاحب نے بہتر انداز میں بتا دی کہ یہ جو پشلے سولہ اٹھارہ ماہ کا جو پی ٹی ایم کا بزن ہے یہ اتنا بھاری ہے کہ ان کے لیے اس کو کیری کرنا بہت مشکل ہے لیکن کیا اس کا مطلب ہے کہ کیا اس بوجھ کی وجہ سے اور اگر استقبال نہ بھی ہو تو کیا اس کے باوجود کیا پی ایم ایل این کے الیکٹورل چانسز میں کچھ کمی آتی ہے میڈ نظر میں تو بلکل نہیں کمی آتی کیونکہ وہ واحد ایک جماعت ہے جو اس وقت سامنے ہے جسا میں کافی دنوں سے کہہ رہا ہوں الیکشنز کے اندر ایک واحد آپشن ہے جو اس وقت پاکستان کی سیاست کے اندر ہے جس کو کہ غالباً اوپر آنا ہی آنا ہے اور ان کے ہاتھ میں ہی گورنمنٹ کا سارا دارومدار اور مال اسباب جانا ہے اب اگر یہ بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امتحان وہ استقبال نہیں ہے امتحان الیکٹورل وکٹری نہیں ہے یہ یاد رکھیں کہ تیسے پینتیس فیصد بھی اگر ٹرن آؤٹ ہوتا ہے لیکن پرس پاسٹ پوسٹ کے تحت اگر پی ایم ایل این اپنی سیٹیں لے جاتی ہے جیت جاتی ہے میجارٹی پارٹی بنتی ہے اس کی کوالیشن گورنمنٹ بنے یا اس کی اپنی گورنمنٹ بنے بھار صورت تو وہ تو اپنی سکسس تک اپنی جیت تک پہنچ گئی اب امتحان اصل میں شروع ہوگا اس کے بعد نواز شریف صاحب اگر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد لیڈ کریں گے اس کو تو اس کے بعد امتحان پہلی بات کتنی دیر تک یہ رہے گی اس کا فعل ہونا اور اس کا قابل قبول ہونا عوام الناس کے اندر کتنا ہوگا ہمارے سیاسی پس منظر ہمارے سیاسی منظر کے اندر کتنی اس کی قبولیت ہوگی کیا اس کو ہم ایک کریڈبل گورنمنٹ کہہ پائیں گے کب تک کہہ پائیں گے وہ کب تک وقت ہوگا جب تک یہ چل سکے گا اس طریقے کا نظام اور کیا یہ تو نہیں کہ اوورویلم ہو کے مشکلات سے چیلنجز سے یہ گورنمنٹ خود ہی بیچ میں یا ارلی پولز کر لے یا ہتھیار ڈال دے یا کوئی اور مسئلہ کھڑا ہو جائے جس کی وجہ سے یہ اپنا ٹینئور پورا نہ کر سکیں اگر ایسی سیچویشن ہوگی تو پی ایم ایل این کو یا نواز شریف صاحب کو این کو تو نہیں نواز شریف صاحب کو ضرور زک پہنچے گی لیکن پی ایم ایل این از اپارٹی اتنی مچور اتنی ریزولوٹ اس کی لیڈرشپ کی تہیں اتنی زیادہ ہیں کہ پارٹی کے طور پر یہ پھر بھی رہے گی زندہ رہے گی تو اس لیے نہ گیم پلٹنے کی میں بات کرتا ہوں نہ گیم بننے کی بات کرتا ہوں اگر انتخابی حد تا کیا گیم بنی ہوئی ہے لیکن اس کا جو بنانے والا اگر سلسلہ ہے لیگیسی کا تو وہ ایک کمال پرفارمنس دینی پڑے گی میاں صاحب کو جو کہ ان کے پچھلے دور میں بالکل نظر نہیں آئی تھی کہ وہ اس قسم کی پرفارمنس دے پائے تھے اور اس لیے یہ امتحان ہوگا اگلے پانچ سال اس کے بار بار میں کہتا ہوں یہ ٹرانسفارمیٹیو مومنٹ ہے ہماری سیاست کے لیے بھی کہ اس کا حاصل میں کیا بنے گا اگلے اس کے بعد اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کے مقابل بھی تو کچھ نہیں ہے مقابل ہو تو پھر اس پنجازمائی میں مزہ آتا تو یہ ایک اور چیز ہے جو کہ کمی ہوگی ان کے سارے اپنی ایفرٹ کے چھیک ہے اب سار صاحب دونوں طرح کے پوائنٹ آف ویو سامنے آگئے ہیں ایک عمومی تاثرہ شہباز شریف صاحب کو لے کے ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر اور مریم نواز کو لے کر کہ ایک کراؤڈ پولر ہیں لہور میں وہ ہمیں نہیں نظر آیا اس طریقے سے ایک اچھے کراؤڈ پولر ہیں جو سولہ ماہ کی کار کر دی کہ ابھی پروگرام میں بھی بات ہوئی زیغم صاحب نے بات کی کیا اس کا بوجھ وقتی ہے کیونکہ یہ بھی رائے ہے کہ وقتی ہے اور یہ بھی رائے ہے کہ لوگ نہیں بھولیں گے آپ کی رائے میں کیا وقتی نقصان ہوگا اگر سیاسی ہوا اور یہ بھول جائیں گے لوگ جس طرح اگر شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کی انتخابی گیم بنی ہوئی ہے پینٹرس فیصد بھی لے لیں تو پھر آنے والا وقت بتائے گا آپ کس طرح ایسیس کریں گے ابھی ٹو ارلی ہے یہ کہنا کہ جس اکیس اکتوبر کی ہم بات کر رہے ہیں دو ہفتے بعد بہت وقت ہے تیاری ہوگی اور منارے پاکستان بھرے گا دونوں طرف کی رائے آگئی ہیں تو پھر میں تیسری طرف کی رائے کہاں سے لے کے آم جگہ ہی نہیں گنجائش ہی نہیں آپ کا انیلیسی کیا ہے آپ کی پوائنٹ آ ویو کے ساتھ ہیں دیکھیں آپ نے کہا کہ ٹو ارلی ابھی آپ نے ایک بات کی کہ یہ ٹو ارلی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اس ٹو ارلی آپ بہت تیز چل رہی ہیں اور میں اور آپ بہت اکل مند ہو سکتے ہیں ہماری تجزے بھی بہت اکل مندہ نہ ہو سکتے ہیں لیکن جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ہماری جیسی بے وکوف نہیں ہوتی اور ایک سیاسی جماعت جس میں پیپلز پارٹی اور نونک دونوں جس کے تین تین دفعہ چار چار دفعہ وزیراعظم لوگ رہ چکے ہوں وہ اتنی بے وکوف نہیں ہوتی کہ چار مہینے پہلے پانچ مہینے پہلے وہ اپنا پورا زور لگا کے کیمپین چلا کے تو پھر تھکے بیٹھ جائیں الیکشن کے قریب تھوڑا سا الیکشن کی ڈائنامکس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور آپ نے تو کافی الیکشن دیکھ لی ہیں اب آپ کو تو اندازہ ہونا چاہیے چار پانچ مہینے پہلے کون مہم چلاتے ہیں آخری چار ہفتے لگ رہے ہیں ہمیں ڈیٹیلز دیں نمبرز دیں وہ تو اس کے اوپر کام کر رہے ہیں مطلب عوام کا جذبہ نہیں چاہیے من پسند لوگ اپنی مرضی سے پہنچیں اپنے لیڈر من پسند کو دیکھنے وہ نہیں چاہیے کیا پکڑ پکڑ کے بند کر کے لوگ اکٹھے کرنے ہیں میں تو اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ وہاں تیاریاں یہ ہیں آپ نے مجھ سے اجازت لی تھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ میں نے اجازت دی نہیں لیکن آپ نے سوال پوچھ لے چلے کوئی بات دی بات یہ ہے کہ آپ کا جو comparison ہی میں اس سے agree نہیں کرتا پہلے بھی آپ نے شروع میں ایک بتایا بے نظیر بھٹو آئی تھی تو کتنا جلوس تھا اور اس وقت کیا ہوگا why only بے نظیر بھٹو آپ اس وقت حالات کیا تھے ایکنومکس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ground reality is staying the same بینچ مارکس وہی ہونے چاہیے کیا بینچ مارکس وہی ہیں جو اس وقت تھے اور بینچ مارکس کو چھوڑ دیں اس وقت نفسیاتی اور emotional situation کیا تھی people's party کے ووٹر کی اور آج مسلم لیگ نون کے ووٹر کی کیا ہے صرف ایک comparison کر لیں اور چھوڑ دیں آپ سارے comparison کو اس لیے میں نہیں سمجھتا یہ comparison مناسب ہے پھر یہ comparison کر رہے ہیں تو خادم حسین رزوی کے جنازے سے کیوں نہیں کر رہی ہیں آپ پھر آپ ٹیل پی کے دھرنوں سے کیوں نہیں کر رہی ہیں پھر آپ شوقت اسلام کے جو جلوس نکلتے تھے کئی کئی سو کلمٹر لمبے ان سے کیوں نہیں کر رہی ہیں تو comparison بنتا نہیں ہے اور خاص طور پر اب 21 سدی میں آکے جو electioneering ہے جسے کہتے ہیں campaign کہتے ہیں اس کی جہد بدل گئی ہے بہت ساری نئی چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں social media آگیا ہے digital media آگیا ہے پھر یہ ہے کہ electronic media آگیا tv channels ہیں بہت سارا کام کسی اور طریقے سے ہوگا دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ساری باتیں جو ہم کر رہے ہیں نا یہ سب ہمیں شاید اپنے الفاظ زبارہ کھانے پڑیں کچھ مہینوں بعد اصل جو analysis ہو گیا نا وہ آخری مہینے ڈیڑھ مہینے میں ہو سکے گا اور اس کی وجہ ہے ابھی تک پنجاب کی میں تو ایک تو افسوس مجھے صرف یہ ہوتا ہے سب سے زیادہ کہ ہم نے لیڈروں کو صبح تک محدود کر دی ہے people's party کی ہم بات کرتے ہیں صرف سندھ کی بات کرتے ہیں اب صاحب ہم نے محدود نہیں کیا leaders نے خود کو اپنے آپ کو اپنے کام کو ground پہ لوگوں سے ملنے کو voters نے ان کو محدود کیا ہے یہ تو leader کے ہاتھ میں ہے پورا ملک گھوم ہے ہر جگہ جائے نہیں 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 نا 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 multiple factors ہیں مطلب آپ political leader کو محدود بھی ہم نے کر دی ہے یہ بھی ہم پہ رکھتے ہیں آپ مطلب میں نہیں کہا ہوگا کہ نہ جائیے کوئی کراچی اور نہ آئے کوئی لاہور آپ کا آپ کا ایک رول اس میں ہے لیکن جو آپ کو اور مجھے چلانے والے ان کا بھی ایک رول ہے چلیں اس طرح کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کسی بھی سیاسی جماعت کو کسی بھی leader کو popular نہ ہونے دینا اگر وہ popular ہو جائے تو اس کو عبرت کی مثال بنا دینا یہ بھی political parties کو کمزور کرنے کا باعث ہے اس سے ہم بحث میں ابھی نہ پڑھیں تو بہتر ہے کیونکہ میں مزید calls receive نہیں کرنا چاہتا اس program کے بعد آج نہیں کم از کم کرنا چاہتا چلیں ہم آپ پر سوال پر آ جائیں کیا 21 اکتوبر کو بھرپور استقبال ملے گا مقابلہ نہ کریں کہ بینظیر کے دور میں کیا تھا معیشہ تو خراب ہے میں خود کہہ رہی ہوں بلکل psychological اور emotional ووٹر بھی غصے میں یہ بھی میں نے کہہ دیا تو کیا بھرپور استقبال ہے یا سیرا گھر جنے دیکھیں بھرپور کا جو ہے نا آپ کا بھرپور اور ہوگا میرا اور ہوگا آپ نے کہا ہیں میرا ڈیروڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ movingin اور اینجی ونتم شکتا ہے میں نے آجوں با چکا ہے لوگر میں이اتا چاہتا ہوں جو بچریکی دینجوری ٹھیک بچر شکتی کچھ خود Schatz بات یہ ہے کہ اصل بات جو ابھی میرا حال میرا کسی دوست نے کہی ہے کہ میدان میں ہے کون کون سا گھوڑا ہے میدان میں یہ دیکھنا پڑے گا ابھی تک اس مقابل نہیں ہے ٹھیک ہے اس دیکھنا ہی ہے کہ وہ کتنے ووٹرز گھر سے نکالتے ہیں درست اور وہ اتنے ریزنیبل ووٹرز نکال پاتے ہیں ووٹرز میں جلوس اور جلسے کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے اب نواز شریف لاہور میں رہے ٹھیک ہے اب سار صاحب مجھے بریک پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے الیکشن کی تو ابھی تاریخ نہیں آئی مگر نواز شریف کے وطن آنے کی تاریخ آ گئی تو سوال اسی لئے اس بات پر تھا کہ کتنے لوگ نکلیں گے تو ابھی جلدی ہے ہمارے پینل کا یہ کہنا ہے الیکشن تک انتظار کریں کتنے ووٹر نکلیں گے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ایک اور اہم معاملہ بلکہ ایک انترویو جو گزشتہ روز سے سامنے آیا ہے اس پر گفتگو رہے گی سٹریٹ ٹاک میں ایک بار پھر خوش شامدی نو مائی کے بعد پی ٹی آئی کی ایک کے بعد ایک وکٹ گرتی گئی فواد چودری، فیاضر حسن چوہان، اسد عمر، اسمان بزدار، علی زیدی، شیری مزاری، پرویز خٹک، عمران اسماعیل، آمیر قیانی، محمود خان سمیت پی ٹی آئی کے کئی رہنمان نو مائی کے بعد چیمن پی ٹی آئی کی حمایت سے تائب ہو گیا گزشتہ روز پی ٹی آئی کی وکٹ ہی نہیں گری بلکہ پارٹی پر ایک طرح سے سیاسی بم گرا ہے چیمن پی ٹی آئی کے انتہائی قریبی ساتھی اور چیمن پی ٹی آئی کی ہر کال پر لبیک کہنے والے سیاستدان اسمان ڈار انتہائی ڈرامائی انداز سے ایک ٹی وی چینل کے میزبان کے گھر میں منظر عام پر آ گئے اور انہوں نے پوری دنیا کے سامنے ایسے بڑے دعوے کر دیئے جو مستقبل قریب میں چیمن پی ٹی آئی پر بغاوت اور غداری جیسے انتہائی سنگین سزاؤں کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتے ہیں نو مائی کے بعد پی ٹی آئی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اور آڈیو لیکس کے ذریعے ظاہر ہو رہا تھا کہ نو مائی کے ماسٹر مائن چیمن پی ٹی آئی ہی ہیں مگر اب اسمان ڈار کی صورت میں ایک ایسا پرائم وٹنس سامنے آ رہا ہے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ خود ایسی میٹنگز میں شریک رہا ہے جن میں یہ تیہ کیا گیا کہ چیمن پی ٹی آئی کی گرفتاری کی صورت میں ریاستی اور حساس نویت کی تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا اسمان ڈار کے مطابق چیمن پی ٹی آئی نے گزشتہ سال آرمی چیف آسی منیر کی تائیوناتی کو رکوانے کے لیے لانگ مارچ کیا اور نو مئی کے واقعات کا مقصد بھی یہی تھا کہ فوج میں آرمی چیف جنرل آسی منیر کے خلاف بغاوت کروائی جا سکے اسمان ڈار نے یہ دعوے ایک ٹی وی پروگرام میں کیے ہیں اگر اسمان ڈار 161 کے تحت پولس کے سامنے بھی یہ بیان دے دیتے ہیں عدالت میں بھی یہی موقف اپناتے ہیں کہ چیمن پی ٹی آئی ہی نو مئی کے ماسٹر مائنڈ ہے اور نو مئی کا مقصد ہی آرمی چیف جنرل آسیم کے خلاف بغاوت تھا تو چیمن پی ٹی آئی کے لیے اپنی سیاست بچانا تو دور کی بات ان کے لیے سنگین سزاؤں سے بچنا ایک ایشو بن جائے گا نو مئی کے بعد پی ٹی آئی کے کئی رہنما پی ٹی آئی سے اپنی راہیں جدا کر رہے ہیں مگر اسمان ڈار نے راہی جدا نہیں کی بلکہ پی ٹی آئی کی راہ میں ایسے کانٹے بچھا دیا ہیں جن کو ہٹانے کی سکت شاید پی ٹی آئی میں نہ ہو اسی معاملے پر گفتگو کریں گے کتنا سنجیدہ کتنا سیریس پی ٹی آئی کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے لیے سوال چیمن پی ٹی آئی ہی نو مئی کے ماسٹر مائنڈ مقصد آرمی چیف کے خلاف بغاوت آڈیو ثبوت موجود سازشی میٹنگز میں شریک اسمان ڈار بھی اب بول پڑ چیمن پی ٹی آئی کے لیے کیا قانونی اور سیاسی نتائج نکل سکتے ہیں عزیر غم صاحب بہت سے مقدمات تو پہلے ہی درج ہے مگر جس طریقے سے عثمان ڈار صاحب گزشتہ روز سامنے آئے اور جو کچھ کہا گیا کیا نتائج دیکھتے ہیں عائشہ صاحبہ آپ کے شو میں بڑے بڑے انقلابی بیٹھے ہیں جیلوں میں بھی گئے ہیں گولیاں بھی کھائی ہیں اب ذرا تصور کیجئے کہ آپ اس پینل کو اشتعال دلا کر کسی ملٹری انسٹلیشن کے سامنے مظاہرہ کرنے بھیج دیتی ہے آپ کے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے اس انسٹلیشن پہ کوئی پولیس والا نہیں کھڑا ہے کسی کے پاس سٹیئر گیس نہیں ہے کسی کی کراوڈ کنٹرول کی تربیت نہیں ہے وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہاں داخل ہونے والے کو حوالے پولیس کیا جائے گا وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں داخل ہونے والے کو گولی مار دی جائے گی تو آپ کے ذہن میں کیا ہو سکتا ہے ہمیں پھسوانے کے سوا یا وہاں پہ کوئی سین کریئٹ کرنے کے سوا لاکھوں لوگوں کو ایک دن ایک وقت میں درجنوں ایسی جگہوں پہ بھیجا گیا جہاں کام آدمی کو تو معلوم ہی نہیں ہوتا میں کئی سال لاہور میں رہا ہوں مجھے معلوم نہیں تھا کور کمانڈر کی کوٹی کہاں ہے اور اس طرح کسے آئی ایس آئی کے دفتر کا کس کو پتا ہوتا ہے تو جب یہ بھیجا گیا تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پلاننگ کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھا یہ اتنا کوارڈینیٹڈ مظاہرے کہہ لیجئے مظاہرے ہوں اور ملٹری انسٹالیشنز بھی ہوں چھوٹے چھوٹے شہروں سے لے کر بڑے بڑے شہروں پر ہوں تو اس کے علاوہ کوئی مقصد ہو نہیں سکتا کہ وہاں پہ ایک ریاکشن کو پرووک کیا جائے کہ وہاں کئی جگہوں پر گولیاں چلیں اور لوگ مریں اور اس کے بعد کیا ہوگا اب وہ مختلف سینیریوز ہو سکتے ہیں ایک وہ ہے جو عثمان صاحب نے بتایا ہے اور اس پر بھی بہت سے لوگ پہلے سے بات کر رہے ہیں کہ فوج کے اندر کوئی گڑھ بڑ کرنا مقصود تھا دوسری جو چیز ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے کہ پورے ملک میں اس لیول کی گڑھ بڑ کریئٹ ہو جائے عوام اور فوج اس طرح آمنے سامنے ہو جائیں کہ پھر ایک انقلاب جس کو کہتے ہیں کہ ایک پارٹی ملک کا انتظام سبھال لے اور تیسرا جو لوگوں کے پاس مفروضہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے چیئرمین پی ٹی آئی ہر صورت میں گرفتاری سے بچنا چاہتے تھے کیونکہ وہ گرفتاری سے بڑے ڈرتے ہیں اور اس کے لئے باہول سازگار کیا گیا باقیدہ اشتہال پھیلایا گیا ٹرینڈز چلائے گئے عمران خان نظار ریڈ لائن اور لوگ اس بات پر مشتعل تھے ان کے اپنے رشتے دار جو ان کا بھانجا ہے وہ کیا کہہ رہا تھا کہ اگر عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اس وقت جو صرف چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ کیا وہ کڑیاں ملائی جا سکتی ہیں اس بارے میں تو کوئی شک ہی ہوئی نہیں سکتا کہ ایک آدمی کی پارٹی جس میں کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا اس ایک آدمی کی مرضی کے بغیر اتنا یہ اس نے یہ سب کچھ اتنا بڑا اقدام بغیر پلاننگ کے بغیر اس کی انسٹرکشن کے کیا اب واحد سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس کو عدالت میں ثابت کیا جا سکتا ہے کیا یہ کڑیاں ملائی جا سکتی ہیں اور بالکل آخر میں بات یہ ہے کہ کاش یہ کام اس وقت کیا جاتا جب پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا جس وقت پرائیب منسٹر ہاؤس پر حملہ کیا گیا اور جس وقت ایک ایس پی کی ہڈیاں توڑی گئی وہ بھی اتنا ہی سیریس معاملہ تھا جتنا کہ نو مئی کو ہوا تو پھر یہ واقعہ نہ ہوتا یہ نہ ہوتا ماضی سے سیکھتے نہیں اب سار صاحب آپ سے سوال یہ جو صورتحال ہے اسمان ڈار صاحب جس طرح ٹی وی چینل پر آئے اور یہ گزشتہ روز کا انٹرویو ہمارے سامنے آئے کیا یہ بیان ایک سو اکسٹ کے تحت پولس کو نہیں دینا چاہیے تھا اب کتنا سنگین معاملہ ہو سکتا ہے چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے کیا نتائج ہو سکتے ہیں ایک سو اکسٹ کا بیان تو زیغم صاحب نے آپ کے خلاف دے دی ہے میں تو اس کا دیکھتا ہوں اب کیا بنتا ہے انہوں نے کہا آپ ہمیں بیجیں گی ایسی جگہ پہ جہاں پہ گولی مار دی جائے گی میں تو اتنا بے بکوف نہیں ہوں سر وہ پولیس کے سامنے اتر وہ ایک مثال دے رہے تھے اب آپ انقلابی نہیں کریں گے تو میں تو ویسی انقلابی نہیں ہوں نہیں میں ایسا انقلاب میں نہیں کرنا چاہتا کہ آئیشہ مجھے کہیں کہ جاؤ وہاں حملہ کر دو اور میں کر دوں اتنا بھی انقلابی ہوں میرے کہنے بھی تو آپ سوال کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں مرضی سے دیتے ہیں جو دینا چاہتے ہیں نہیں دیکھیں اس لیے کہ ڈرتے ہیں نا بعد میں انتائج نکلیں گے بسنا تو ہم نے ہے آپ نے کہنا میرا کیا قصور ہے آپ تو اچھا ایک آپ اجازت دیں گے تو شیر سناوں گا جی جی سنایے کیونکہ سب لوگ شیر سناتے ہیں یہاں پہ پہل اجازت دیں آپ اجازت اجازت ارشاد ارشاد اچھا جی تو وہ ہے کہ زفر آدمی اس کو نجانیے گا وہ کیسا ہی صاحب فہم و زکا جس کو عیش میں یاد خدا نہ رہی جس کو تیش میں خوف خدا نہ رہا میں عثمان ڈار صاحب کی پچھلے کئی مہینوں کئی سالوں سے ان کی گفتگو سنا کرتا تھا اور کل کی گفتگو سن رہا تھا تو میرا آپ یقین کریں مجھے بہت شرم آئی ایک انسان ہوتے مجھے شرم آئی کہ ہم کیا چیز ہیں کہ ہم جب کوئی جب ہم طاقت میں ہوتے ہیں ہم انکوت میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کیا کرتے ہیں کیا کیا کہتے ہیں چیلنجز کیا کیا دے دیتے ہیں کتنی دھمکیاں دیتے ہیں اور جب ہم پھر جب پلٹا کھاتے ہیں تو کم از کم ہم یہ مڑ کے نہیں دیکھتے یار ہم کہہ کے کیا آئے تھے اور آج کیا کر رہے ہیں یہ ہیں وہ کینیڈیٹس جنہوں نے جا کے پی ٹی آئی کے لیے ووٹ مانگنے ہیں اور یہ لوگ ان کے پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ دیکھ نہیں دے گی یہ کر کیا رہے ہیں اور انہوں نے کیا کیا ہے اور دوسری بات یہ کہ میں اس کو ایک اور انگل سے دیکھتا ہوں اس میں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک سبق ہے اگر وہ سیکھ لیں تو کہ ایسے لوگوں سے خدارہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو کھمبے پہ چڑھاتے ہیں اور پھر بعد میں جب آپ کھمبے پہ چڑھ جاتے ہیں تو پھر پیچھے سے اتر کے ایسے بیانات دیتے ہیں تمام سیاسی جماعتوں کے چاہیے اور سب سے زیادہ بہتر موقع پی ٹی اے چیئرمن کے پاس تھا نئی سیاسی جماعت تھی ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں تو آج یہ کچھ حالت نہ ان کی ہوتی نہ ان کی پارٹی کی ہوتی نہ اس ملک کی ہوتی لیکن ہماری بدقسمتی ہے آج ہی سیکھ لیں میں کہتا ہوں کہ عثمان ڈارگ اور بہت سارے ایک دو تین اور لوگ بھی ہیں ان کو کورس کی کتابوں میں شامل کیا جانا چاہیے پلٹیکل سائنس کی کہ don't be a politician like this اور ان کی تصویر لگی ہوئی ہو بس میں یہ کہوں گا کہہ رہے ہیں کہ سیکھنا چاہیے سیاسی جماعتوں کو مگر اس ملکہ نے جو کہا انہ کا جو کچھ بیٹی وہ چیئرمن پی ٹی آئے کی وجہ سے ہم پر بیٹی ایک بریک اور بریک کے بعد افتخار صاحب اور شہزاد صاحب کا چیمن پی ٹی آئے ہی نو مائے کے ماسٹر مائنڈ مقصد آرمی چیف کے خلاف بغاوت ساتھی ساتھ لانگ مارچ کا مقصد کہ ان کی تائیناتی نہ ہو شہزاد صاحب اگر اسمان ڈار پرائیم وٹنس بن گئے کیا نتائج ہو سکتے ہیں کیا بقی تمام مقدمات پسے پشت ہو جائیں گے اس معاملے کو لیتے ہوئے عائشہ میں ایک تو یہ کہ اسمان ڈار کا جو انٹرویو ہے اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں وجہ یہ ہے کہ اس کے ہونے کے ساتھ یا ہونے کے باوجود یا نہ ہو بھی ہوتا تو فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ نو مائی بزاتے خود ایک ایسا ایونٹ تھا ایک ایسا کلیکشن آف ایونٹس تھا ایک ایسا دن تھا جس کے اندر جو کچھ ہوا وہ پاکستان کے اندر نہیں ہونا چاہیئے تھا اور وہ ناقابل معافی ہے اس میں تو کوئی میرے خیال میں کسی پاکستانی کی کوئی اور رائے ہو ہی نہیں سکتی اب اس کے کڑیاں ملانا اس کو کہاں سے کہاں کس کے ساتھ ملانا یہ اب وکیلوں کا اور عدالتوں کا کام ہے مجھے کوئی عمران خان کی ڈیفنس میں جو وہ کلافی ٹیم اس وقت سامنے نظر آتی ہے مجھے ان میں کوئی اتنی قابلیت نظر نہیں آتی کہ وہ عمران خان کو کسی ایسی مہارت کے ساتھ بچا سکیں کہ جس سے عمران خان کی قانونی مشکلات میں کم ہی آ سکے تو مجھے یوں لگتا ہے کہ اگلے تین سے پانچ سال کم از کم کم از کم تین سے پانچ سال کے لیے عمران خان کو قانونی مشکلات کا آپ میری نظر میں شکار ہم دیکھیں گے اچھا اس سے سیاست پہ کیا فرق پڑے گا یہ اس کا دوسرا پہلو ہے آپ کے سوال کا میرے حساب سے سیاست کی اوپر پہلو اس طریقے سے بھی پڑ سکتا ہے کہ اگر اس کی تنظیم پارٹی کی مکمل طور پر تتر بتر ہو جاتی ہے یا کمزور ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ لوگ اس سے اس مرکزی سوچ سے اپنے آپ کو دور کر سکتے ہیں دوسرا کیا کل کے انٹرویو کے بعد ہمارا خیال ہے کہ یہ ایک اس کا جو کس قسم کا انفلوئنس کس قسم کا اثر گیا ہوگا دیکھنے والوں میں اور باقی لوگوں میں ایک کا اظہار افسار صاحب نے کیا یہ بھی ممکن ہے کہ لوگ اس سے رییکٹ بھی کریں یعنی ان کی والدہ کا ایک بیان عجیب سا چل رہا ہے جو کہ مجھے کمز کم میں نے سنا تو نہیں لیکن مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے کسی جگہ پر کچھ اور کا ہے اور وہ الیکٹورال سیاست کے حساب سے سیالکورٹ کی اپنی سیاست کے حساب سے تو عجیب عجیب قسم کی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو دیکھنے میں ملیں گی لیکن اس کا طلب اس چیز سے ہوگا کہ سیاست کا جو نکتہ ہے وہ عمران خان صاحب قائم رکھ پاتے ہیں اور صرف ان کی ذات ہی رہتی ہے اور میں ہمیشہ سے ناقد رہا ہوں ان کا اس چیز کا کہ انہوں نے اپنی ذات کے گرد سیاست کی ہے انہوں نے کسی نظری اور مقصد کے لیے سیاست نہیں کی اور یہی سب سے بڑی خامی ہے لیکن کیا اب وہ بدلے گا یہ دیکھا جائے گا اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ پاکستان کے قوانین کے مطابق اور قوانین میں تبدیلی کے مطابق لائف لانگ جب کنکشنز ہوتی ہیں تو وہ بھی پانچ سال میں کنورٹ ہو جاتے ہیں درست ہوتے ہیں تو کیا اس قسم کا بھی کوئی معاملہ آ جائے گا آگے چل کے پانچ سال کے بعد کہ اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو بہت ساری چیزیں چینجبل ہیں ویریابل ہیں لیٹس سی کے کیسے بیٹھتے ہیں کس طرح بیٹھتے ہیں جی افتخار صاحب کوئی نئی بات تو نہیں کہ اس نے یہ خود شامل تھے ان سارے معاملات میں یہ باتارے کہ میٹنگز میں موجود تھا جانا جب شامل تھے تو سادش میں یہ بھی تو شامل تھے بہت پہلے ان کو باہر آ جانا چاہیے تھا میں سوچ بچار میں تھا کہ کدھر جانا ہے اور کیا کرنا ہے سوچ بچارہ اب خیال آیا کتنے عرصے کے بعد جب اسیمبلی کی نشستوں سے الادہ ہونے کا یہ مشورہ دے رہے تھے تو اس وقت سوچ بچار نہیں آیا تھا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس وقت نہیں خیال آیا کہ جب جلسوں کے اندر دھمکیاں دی جاری تھی اپنے مخالفین کو اس وقت خیال نہیں آیا جب اداروں کا مزاق اولایا جاری تھا اور اداروں کے سربراہوں کو تہذیق کا نشانہ بنایا جاری تھا اپنے مخالفین کے خلاف لوگوں کو اور کارکٹروں کو اکسایا جاری تھا خانہ جنگی کی باتیں کی جاری تھیں ریڈ لائنز کو کراس کرنے کا نتیجہ دیکھ لیا یہ فکرہ کس نے کہا تھا اور کہا کہ یہ تو ایسا ہونا ہی تھا یہ تو ایسا ہونا تھا یہ فکرہ کب کہا گیا تھا جب یہ فکرہ کہا گیا تھا تو یہ جو دوست ہے جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں یہ کہا تھے کہ ان کو نظر نہیں آرہا تھا کہ نتائج کیا ہو رہے ہیں جب جوڈیشل کامپلیکس پہ حملہ کیا گیا اور ارگنائز حملہ کیا گیا اس کا نظر نہیں آرہا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ان کی مرکزی سوچ یہ تھی کہ شاید پانچ دس لاکھ کا مجمعہ کٹھا نو مہی کو کر کے اس کے ردعمل میں گولی اگر چل جائے دس بیس تلاشے مل جائیں تو جو پروجیکٹ تھا ان کا اس پروجیکٹ کا اختتام ہونا تھا کہ جو چیف آف آرمی سرا باہر بیٹھا ہے وہ ادھر ہی بیٹھا رہے اور یہاں پہ ان کے دوست ہیں انقلاب یا بغاوت جو بھی تھی ابھی سوفٹ ویر اپ ڈیٹ ہے یا زمیر جا گا یہ کل کیا تھا نہیں مجھے نہیں پتا زمیر اس وقت کیوں نہیں جاتا جب اسیمنیوں سے لہذا ہو رہے تھے جب دھمکیاں دی جا رہی تھی خانہ جنگی کی بات کی جا رہی تھی سڑکوں پہ لہو بیہ جا رہی تھا اپنا ریڈ لائنز کی بات ہو رہی تھی اپنے مخالفین کا جینا حرام کر دیا ایک ایسی پوری نسل پیدا کر دی جو لوگوں کے پیچھے آوازیں کستی پھرتی ہے اس کا دن کو نظر نہیں آ رہا تھا اور اب خود اپنے بیانیے سے ہی بھاگتے پھرتے ہیں یعنی بھاگنا پڑ رہے ہیں پروگرام سے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ